لاہور سے انجمن نومانیہ نے آلہ حضرت کو خط لکھا خطابہ رزویہ کے اندر موجود ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس داراللوم ہے تو آپ بریلی ایک دور دراز علاقہ ہے وہاں سے لاہور آ جائیں یہ کتب البلاد ہے بہت بڑا شہر ہے تو یہاں بیٹھ کے کام کریں ہم آپ کو وسائل بھی دیں گے جتنے آپ جو ہیں وہ چاہیں گے تو آلہ حضرت نے خط کا جواب دیا اور اس میں ان کو طریقے بتائے کہ دین کا کام اس دور میں یوں یوں کرنا چاہیے اور وہ سارے طریقے جو آج بھی ہمارے لئے ایک لاحہ عمل ہے تو فرمایا کہ اس طریقے سے تم دین کا کام کرو باقی رہی میری بات تم مجھے بلوانا چاہتے ہو خود آ جاؤ یا کوئی اپنا آدمی بھیجو اگر ایک لمحے کے لئے بھی احمد رضا فارق بیٹھا ہے تو کہنا دین سے دھوکہ کر رہا ایک لمحے کے لئے بھی فارق ہوئی اور پھر اللہ نے بریلی میں آپ کو وسائل دے دیتے جو بندہ کام کرنے والا ہو اللہ وسائل کے رخ موڑ دیتا ہے یہ اللہ کا انتظام ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے کام کیا وہ بڑے بڑے شہروں میں نہیں بیٹھے وہ بسکیوں میں دہاتوں میں پہاڑوں میں بیٹھے اللہ نے وہاں ہی بیلے لگا دیئے تو آلہ حضرت کو وسائل کی پھر کم ہی نہیں رہی تھی بلکہ ایک زمانہ تھا طلبہ کے لئے مشکلات تھی اور طلبہ کی مشکلات یقیناً بندے کو کھا جاتی ہے یہ ہم بھی اس مرحلے سے گزرنے ہیں آلہ حضرت سے کہا گیا کہ حضرت ہے یہ جو نان پارہ کی ریاست کا نواب ہے نا یہ آپ کا بڑا موت عقید ہے اور یہ نواب اس زمانے میں جو ہوتے تھے تو ان کے شاید قصیدے لکھا کرتے تھے اور وہ انام و اکرام دیا کرتے تھے تو کہا اگر آپ نواب کی شان میں ایک قصیدہ لکھ دیں نان پارہ کے نواب کی شان میں تو وہ ویسے ہی آپ کا عقیدت مند ہے اور پھر وہ اس نے آپ کو تھوڑا دینا ہے مدرسے ہی لئے دینا ہے تو وہ اتنا کچھ دے گا کہ مدرسے کے طلبہ کے لئے کافی ہو جائے گا آلہ حضرت نے مازد کی لیکن انہوں نے پھر کہا پھر کہا حضرت آپ نے اپنے لئے تھوڑا کہنا ہے یہ تو ایک مقصد کے لئے آپ نے لکھنا ہے تو جب زد کی تو فرمائے لاؤ کلم دو تو کلم دیا گیا سب کا خیال تھا کہ اب آلہ حضرت کو چند جملے لکھ دیں گے چند اشار موضوع ہو جائیں گے اور پھر جب اس تک پہنچیں گے تو وسائل کی دروازے کھول جائیں گے لیکن جب کاغذ لائے گے آلہ حضرت نے لکھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ جواں نہیں اور آخر میں آپ نے لکھا کرو مدھا اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارہ نان نان پارہ کی تکلیب لفظی کی یعنی نان پارہ کو اگر الٹے ہیں تو بنتا ہے پارہ نان اس کو کہتے ہیں تکلیب لفظی لفظ کو کلب کر دینا بدل دینا تو نان پارہ کو بدلا تو پارہ نان بنا اب پارہ کہتے ہیں ٹکڑے کو نان کہتے ہیں روٹی کو تو پھر اس کا مطلب وہا روٹی کا ٹکڑا تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کرو مدھا اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارہ نان ہے احمد رضا روٹی کے ٹکڑوں کے لیے نہیں لکھتا جب پہ لکھتا ہے امام الانبیاء کی مدہ کے لیے لکھتا ہے یہ امام احمد ہے گھروں میں حضور پر ضرور پڑھنے کا محول بنائیں اپنے بچوں کو ترغیب دیں گھر گھر حضور کے نام کی مجلسیں سجائیں ہر شخص اپنے گھر کے اوپر حضور کے نام کا جھنڈا لگائے اور ہو سکے تو گھر میں چراغاں بھی کریں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسجد نبوی میں چراغاں کیا تو انہوں نے شام سے وہ دیئے مغواے تھے اور ان کے اندر تیل ڈال ڈول کے ساری رسیاں لٹکا کر کے بان کے رکھ لیا کہ جو ہی اندھیرہ ہو تو آگ دیں تو جو ہی اندھیرہ ہوا نا شام کا تو انہوں نے سب چراغوں میں آگ جلائی تو حضور علیہ السلام تشریف لائے حجرہ انور سے تو مسجد نبوی جگمک کر رہی تھی تو حضور خوش ہو گئے اور فرمایا تو انہیں اسلام کو منور کر دی اللہ نے دنیا آخر منور کرے اللہ حضور کے نام سے جو چراغاں کرتے ہیں ان کی دنیا آخر کو چراغاں کرتے ہیں تو چونکہ حضور کے بغیر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ہمارا سب کچھ حضور ہیں مولانا زفر علی خان نے کہا تھا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تو بھی تو ہماری اور خوش نہیں اور کیا ہو سکتے یہی بات پوچھی ہیں حضور سے اپنے وفا کے رشتے کو مستحق کریں مت کسی کے فترے کی طرف دیان کریں قیامت کے دن کسی مولوین نے نہیں بخشوانا حضور کی شفاعت کا آمان کی محمد سے وفا تو میں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم دی